موسیقی عناب ناظرین میں محمد دستگیر آپ دیکھ رہے ہیں ایس ای نیوز حیدرباد راج جنرہ نگر کانسٹینسی میں گورنمنٹ لائنڈ کو خبزہ کرنے کی کوشش کو کیا ناکام تفصیلات کے مطابق سروے نمبر دو سو پانچ گری گری گڑڈہ کے ساتھ نارسنگی زلہ پریشت سکول کے بیک سائیڈ میں دو اکر گورنمنٹ لائنڈ کو مخامی لیڈرز مل کر شیڈ ڈال کر خبزہ کر رہے ہیں پتا چلنے پر اے آئی ایم آئیم راج جنرہ نگر کانٹسٹینٹ ایم ایل ایک کینڈیڈیٹ مرزا رحمت بیگ نے آفیسرز کو انفارم کر کے ڈیمولیشن کروا دیا گیا ساتھ میں مخامی لوگوں کے ساتھ مل کر رنگر ایڈی ڈیسٹری کلیکٹر اور راجیندر نگر آڈی آفیس جا کر گورنمنٹ لائنڈ کی حفاظت کرنے کے ساتھ جو لوگ خبزہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان لوگوں پر سک سے سک کاروائی کرنے کی عرضی دی اس پروگرام میں سلیمان نگر ڈیویجن نمائندہ کارپرٹر نوازودین احمد نارسنگی اے آئی ایم آئیم ایکس وارڈ ممبر مختار محمد تاہر بھائی بھی موجود تھے آئیے دیکھتے ہیں اسی کے ایک ریپورٹ ممبر محمد�iesz رنگا راٹی آڈیو میڈم چندرکلا میڈم سے ہم ملے میں اور ہمارے ایریا کارکوٹر جناب محمددین احمد صاحب اور ہمارے شمشباد مندل کے صدر شکور صاحب اور گنڈی پیٹ مندل کے صدر جناب مختار صاحب خاص طور پر ایک آر دس جن سے نار سنگی ہائی سکول کے پیچھے جو دو ایک کر گورنومنٹ لائنڈ ہے وہ لائنڈ گورنومنٹ کی لائنڈ ہے جو کہ گراما گنڈم ملکے گورنومنٹ کے ریکارڈ میں ہے تو اس کے اوپر ناجائز لوگاں دس جن سے جے سی پیاں لگا کر پورا کام کر رہے ہیں مخامی رکنے اسمبلی اس میں انوال ہے اور دو سرپنچ ہے دو سرپنچان اس میں انوال رہے کے کام کر رہے ہیں میں صدر مہترم کی ہدایت کے اوپر آج سے چار دن پہلے ریاستی وزیر سبیتہ اندر اٹی میڈم سے بھی میں ملا اور صدر مہترم کی ہدایت کے اوپر کلکٹر رنگا رٹی صاحب سے بھی میں ملا جا کر آج یہاں پر یہ کھلے عام گورنومنٹ زمین کے اوپر لائنڈ گرابن ہو رہی ہے کوئی اس کے پرسانے حال نہیں ہے پھر آج کلکٹر صاحب سے ہماری بات ہی صدر مہترم کی ہدایت کے اوپر پھر میں آڈیو میڈم کن آیا آڈیو میڈم سے ہم بات کریں اور میڈم بولے ہم یہ کام رکھیں گے آج سے چار مہنے پہلے بھی وہاں پر بلو شیٹس لگا جئے گئے تھے رمضان میں میں فوری صدر مہترم کی ہدایت کے پر وہاں پر گیا دوسرے دن ہی پورے بلو شیٹ دیمالش کر کے توڑ کے گورنمنٹ لائن بول کے بوٹ بھی لگا جئے تھے آج یہاں پہ اتنا مخامی رکنے اسمبلی کی ایسی لائن گرائبنگ ہو گئی ہے گورنمنٹ لائنوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں جو کہ پرویڈ لائنوں کو تو کر رہے تو کر رہے اب گورنمنٹ لائن کو بھی نہیں چھوڑ رہے اس کے اوپر ہم صدر مہترم کی ہدایت کے اوپر سخت سے سخت اس کا اعتجاج کریں گے اور یہ کام جب تک نہیں رکھے گا اور یہاں پر گورنمنٹ کا جیسا کہ اسکول کے پیچھے لائن ہے کہ گورنمنٹ اس پہ اپنے انڈر میں لینا یہ لائن لے کے پھر سے گورنمنٹ لائن کے بوٹ لگانا لگائے تک مجلی ستحادنوں کو فرمین خاموش نہیں بیٹھیں گے اب یہ آڈیو میڈم بات کرے ہیں بات کر کے بلیا کمیشنر نار سنگی کے سینواز صاحب سے بھی بات کر کے امیڈیٹلی وہ کام رکھائی ہے رکھا کر وہاں پر بانڈلیوال اٹھانے لگا کے آپ کے انڈر میں وہ لائن کو لے بولے وہ بھی کام کے لئے ابھی میڈم بولے اور ایک ایک نار سنگی میں گنڈی بیڈ منڈل میں 205 سروے لنبر پہ بھی ناجائز خبزے جو ہو رہے ہیں گورنمنٹ لائن کے اوپر اس سالک سے بھی میڈم کو ہم بتائیں میڈم بولے ہیں کہ وہ بھی ہم اس کو بھی رکھائیں گے اور دیمالش کریں گے بول کے اور خاص صور پہ شمشاباد منڈل کے جو حمید اولانگر ہے اور سروے لنبر 445 پوچمہ گھڑا ہے اس کا بک بوٹ کے ساتھ جائنٹ سروے کے لئے ابھی میڈم سے بات کیے ہیں وہ بھی ڈیٹ فکس کرنے کے لئے اور کنسٹ ہمارے ایریے کے صدر کے ساتھ ایمارو صاحب کے ساتھ بائٹ کے وہ بھی ڈیٹ فکس کر رہے ہیں اور ویس ہی اپنے اتھاپور بڑی مسجد کے تعلق سے بھی جو کہ ساتھ ایکر دس گھنٹے جو بک بوٹ کی زمین ہے اس کے لئے منجیس اتحاد المسلمین رات اور دن بک بوٹ اور ریونیو میں پھر رہے ہیں جو کہ اس کا ریکارڈ ریونیو ریکارڈ میں نہیں ہے اس میں درش کرانے کے لئے جائنٹ سروے کے لئے ہم کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ وہ بھی کام چل رہا ہے دوسرا گنڈپیٹ منڈل کے اندر بک بوٹ لائنڈ میں ایک موٹیشن کرنے کا ہے دو موٹیشن کرنے کا ہے وہ بھی ہمارے مختار صاحب اور ہم وہ بھی میڈم کو بتائیں وہ بھی کام چل رہا ہے میں یہاں پر ایک ہی بات آپ کے چینلوں سے بولنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ سے بھی بولنا چاہتا ہوں پارہا منجیس اتحاد المسلمین جو کہ نارسنگی کے جو گورنمنٹ لائنڈ دو ایک کر لائنڈ ہے ہائی سکول کے پیچھے ہر ایک حیر آفی سکھوں سے ہم نمائندہی کر رہے ہیں مہر یہ لائنڈ گرابروں کی ایسی ضرورت ہو گئی ہے کہ رات اور دن وہاں لائنڈ کے اوپر کام کر رہے ہیں اور اس سے گورنمنٹ کو بھی میں بولنا چاہ رہا ہوں کہ یہ غلط میسے جا رہا ہے کہ گورنمنٹ لائنڈ کو جو مخاہ میں رکنے اسمبلی ہے ایسا خبضہ کر کے مس مار کر رہے ہیں اس کے تعلق سے مجیس اتحاد المسلمین آگے ہم صدر محترم کو ریپورٹ دیں گے اور صدر محترم آگے ہمارے کو جو ہدایت دیں گے وہ ہدایت کے اوپر ہم کام کریں گے شکریہ خدا